بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم محفظ وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین عجیزانِ گرامی السلام علیکم آج ہم قرآنِ مجید کے سترہیں پارے اقترب للناس کا خلاصہ بیان کریں گے اس سے پہلے سالویں پارے میں اور سورہ تاہا میں چند باتیں ہیں جو میں اس کرنا چاہوں گا ارشاد ہوا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پہاروں کو دھول بنا کر اڑا دیں گے اور زمین کو ہموار چٹیل میدان بنا دیں گے اس روز تمام آوازیں رحمان کی آگے دب کر رہ جائیں گی ایک سرسراہت کے سوا تم کچھ نہ سنوگے وہاں اس کی اجازت کے بغیر اللہ کے ازن کے بغیر کسی کی سفارش نہ ہوگی ظلم کا باری گناہ اٹھانے والے نامراد ہوں گے اور جو شخص نیک عمل کرے گا اس کو کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اور فرمایا کہ اے اولاد آدم ہم نے تمہیں جنت سے رخصت کیا تم زمین پر چلے جاؤ وہیں رہو بسو مگر یاد رکھو جس نے میرے ذکر سے میری تعلیمات سے مو موڑا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور آخرت میں اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا میرا الفاظ پر غور کی ومن اعرض عن ذکری جو میرے پیغام سے مو موڑے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھنے والا آنکھوں والا تھا تعالی اللہ تعالی یوں جواب دیں گے قَدَلِكَ بات یہ ہے اتت کا آیات ہونا ہماری آیات تجھ تک پہنچ چکی تھی فَنَسِيْتَهَا ہم تیرے وجود کو بھی تسلیم میں ہی کرے گا عزیزانِ گرامی یہ نتیجہ ہے اللہ کے پیغام کو اللہ کے کلام کو طاقے نسیاں پہ رہنے کا ایک جو فرمائے قَدْ جَاءَكُمْ بَسَائِهُمْ مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی حقیقتیں بصیرتیں پہنچ گئی ہیں فَمَنْ عَبْسَا جس نے انہیں آنکھیں کھول کے پڑھا فَلِ نَفْسِ اس میں اس کا اپنا بھلا ہے وَمَنْ عَامِيَا اور جو اندھا ہو کے رہ گیا عَلَيْهَا اس کا وَبَال بھی اسی پر ہے عزیزانِ گرامی یہ سورہ تاہا تھی